بیائیام شالہ اور اکھاڑوں سے چلتا ہوا سفر جو آج جم تک پہنچا ہے یعنی کی جنگلوں کی ان پراکرتک آب و ہباؤں سے آج جہاں ہم ایک کرتنگ باتورن بنا رہے ہیں جو ہمارے سواستے کی دیکھ بھال کرے یہ جم اپنے آپ میں کیول سواستے کی نہیں ہماری ایک وچار دھارہ اور جیون شہلی کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں جم، کلینک، ویلنیس سینٹر یا اینرڈی پوائنٹس ایک ایسی جنگل جہاں پر ہم اپنے شریر، من اور آتما کو آج کی اس بھاگ دور کی جدگی کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو اپنے لکشے کے اور قریب لاتے ہیں واسطو انوزار یہاں پر بھی ہم اپنے سواستے کی درشتی سے بہت کچھ پریورتن لاسکتے ہیں جو ہمارے جیون میں ہمارے کو ایک نئی سوچ کا جنم دے یوگ کی پرمپرہ جو سورے نمستار سے شروع ہوئی ہے پور دشا کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا سنبند رکھتی ہے یہی سوتر ہم آج کے سمیے میں جیمز، تیراپی سینٹرز، اینرڈیز، ویلنیس سینٹرز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یدی اس طریقے کی ایک کانفیگریشن کی رچنا کی جائے جہاں پر کی مالک سویم ایسٹ کی دشا کی اور مخ کر کے بیٹھتا ہو جہاں پر وہ اپنا سنبند پور سے آتی ہوئی ارجہ کے ساتھ بنائے تو نشچاتمت طور کے اوپر وہ ایک اچھے سواستے کی پرمپرہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ایسٹ کی دشا ایک بات پرنطور واسطوم کے اندر پریوگ ہونے والے سبھی تطور بھی ایک جیم یا تیراپی سینٹرز کے اندر پرچور ماترہ میں اور سامانجس سے روپ کے اندر ساپیت ہونے چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے آنے والا سورے کا پرکاش یدی سورے کا پرکاش کسی جنگ کے اوپر پرچور ماترہ میں آتا ہے تو نہ کیول بھی سواستدہ ہی ہے بلکہ واسطوم کی سور اوزہ جو پرچوی کے ساتھ سمبند بناتی ہے ایک بہت نشچاتمت فل دیتی ہے دوسرا تطور وائیو وائیو کا سرکولیشن ریسپیریشن کے لیے واسطوم پرش کے اپنے سواستے کے لیے بھی یعنی کی اس جگہ کے سواستے کے لیے بھی بہت ضروری ہے تیسرا تطور ہے وہاں پر مشینریز یا میٹل یعنی کی آپ کا وہ تطور جو کی پرچوی سے جنم لیتا ہے اور ہم جن کے اندر پرچوی سے یعنی کی ارد سے ہی اس انرجی کو جنم دیتے ہیں اپنے لہ تطور کو یا شریر میں بہنے والے کسی بھی ایلیمنٹ کو آخری کے اندر ہمارے پاس پریوگ آتا ہے کاشٹ تطور کا وہے تطور جس کے دوارہ اگنی کا جنم ہوتا ہے تو ساؤفیسٹ تو اس پرکار سے یدی پرچوی جل، وائیو، اگنی اور آکاش ان پانچوں تطور کا ہم سنتولن کسی بھی جگہ کے اوپر بنا سکیں تو جم کو آج ہم اسی پرکارتیک روپ کے اندر لے سکتے ہیں جو کی پراتن واسطو میں کہیں بیائیام شالہ، آخاڑے یا گروکل کے اندر تھے واسطو انوزار یہ شیشے کے پریوک کیول اس جگہ کو ہی ایک وستہ روپ نہیں دے رہے بلکہ آپ کے اوچیتن مستقش کے ساتھ بھی آپ کو جوڑتے ہیں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ کیا جو فیزیکل ورکہ اوکشاریلی کریاب کر رہے ہیں وہ ہے آپ کے اوچیتن سے بھی سمبند رکھتی ہے یا نہیں یدی آپ اس ایکسرسائزز کو کرتے ہوئے اپنی منوانچیت فگر، منوانچیت ریزلٹ ویزولائز کر سکتے ہیں تو آپ ایک بہت نشچاتنک طور کے اوپر ایک بہتر پرینام پراب کر سکتے ہیں کسی بھی تھیرپی سینٹر یا جم کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے وہاں پر پیوگ میں آنی والی ماشینریز ماشینریز جن کی ڈیریکشنز ہیں نورتھ یا نورتھ ویسٹ جو میٹیلیک کانفیگریشن کو ڈینوٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھا ہوئی یدی کی آپ کے ایسپیرینٹس یا آپ کے کلائنٹس وہاں پر ایسٹرن ڈیریکشنز کو فیسنگز کر سکیں بہت سی ایسی ماشینیں جہاں پر ہم روئنگ کا پریوک کرتے ہیں مومنٹس آف ہینڈز کا پریوک کرتے ہیں یدی ان کی ڈیریکشنز کہیں ساؤتھ ایسٹ اور نورتھ ویسٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو تو وہ اپنے آپ کے اندر آپ کی مسئلز کے لیے ایک نیا آیام لاتے ہیں ایسٹرن نوڈاوٹ is a health ڈیریکشن سو بی ویری کوشیس اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یو مست بی فیس ٹورڈز ایسٹ ماشین ان نورتھ ویسٹ ان ویسٹ موڈرن ڈے تھریپی سینٹرز کیون فیزیکل ایکسرسائزز کے ساتھ ہی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں الیکٹرونک ڈیوائزز الیکٹریکل ڈیوائزز سٹیمولیشنز جو کی ہماری بوڈی کے انرڈی سرکٹس کے اوپر ڈیریکٹ کام کرتے ہیں واسطو انوزار یدی ہم الیکٹرونک ایککروپنٹ اپنے نورتھ ویسٹ یا نورتھ کے اندر پریوک کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا یہ بھی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے پیشنٹ کی الائنمنٹ تورز ساؤتھ ٹو نورتھ رکھیں تاکہ فلو آف کرنٹ ان کی بوڈی کے اندر ارث مگنیٹک فورسز کے ساتھ الائنڈ رہے مارڈن دے انسٹومنٹس میں ہمارے پاس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تھرپیز میں پریوک ہو رہا ہے جیسے سونا ہیٹ یدی ہیٹ کی ہم بات کریں جہاں پر ہم بہت زیادہ ترمل پاورز کو بڑھاتے ہیں تو ہم ساؤت یا ساؤتیز ڈیریکشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یدی کہ ہم وارٹر ہائیڈل تھرپی کی بات کریں شاورز کی بات کریں چیلنگ ٹیمپریچرز کی بات کریں تو ہمارے لئے کونڈیوسیو ڈیریکشن ہے نورت واسطو انسار واسطو پورش کا انگی کار نیچے کا لیکس پورشن ہے ساؤت ویسٹ تو تھرپیز کے لئے جہاں بھی ہم فیزیو تھرپی یوز کرتے ہیں جن کا کنیکشن ہماری لیکس کے ساتھ ہے وہ انرجی جن کو ہمیں گراؤنڈنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہی وہ حصہ بھی رہتا ہے جہاں پر ہم اپنے میکسیمم ویٹس کو پردرشت کر سکتے ہیں بھاری سمان رکھ سکتے ہیں وزن رکھ سکتے ہیں شرط وہی کو اتاریں اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں کی ہاں اب آپ ویائیام یا پریورتن کے لئے تیار ہیں ویسٹ یعنی پسچم سے اچھے دشا کیا ہوگی جہاں پر آپ دو کمپوننٹ چاہیے ایک ایل میرا جس کو آپ پلیس کر سکتے ہیں ساؤ ویسٹ میں اور ایک چینج کرنے کے لئے شیشہ جس کی ڈیریکشن رکھ سکتے ہیں آپ تو ویسٹ یعنی یو سٹار فرم ایسٹ وک تو ووٹ ایسٹ این فنیش تو ووٹ ایسٹ 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 کنیکٹی ٹو ہیل یدی جیون ہے تو سواس ہے سواس ہے تو یوگ ہے پراتن کال سے چلے آرہی اسی پرمپرہ کو یدی ہم آج کی اس ویجیان کے ساتھ جوڑ سکیں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ایک اچھے سواست کو نرمان دے سکتے ہیں واسط کی یہ پراتن پرمپرہ جو یوگ ابھیاس کے مادھیم دھیان کے مادھیم سے فلیت ہوئی سکتے